دوستو ویسے تو پوری دنیا میں بہت سے پنچی اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ایگل جب بر پھیلاتا ہے تو سارا آسمان اس کے سامنے نظریں چھکا دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آسمان کے بادشاہ باز یعنی کے ایگل کے بارے میں اس کی مشکلوں اور زندگی کے بارے میں اس کے خوصلوں کے بارے میں اور اس کے خوف اور اس کی اڑان کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں باز سے جڑی ان تمام حیرت انگیز اور دلچسٹ چیزوں کے بارے میں جو آج سے پہلے آپ پلکل نہیں جانتے ہوں گے جنہیں جان کر آپ کے رونکٹے کھڑی ہو جائیں گے تو ہو جائیے تیار ہمارے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر راج کرنے والے پاز کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگل راج بہت بے رحم ہوتا ہے یہاں جینے کے لیے لگاتار پوری زندگی لڑتے رہنا پڑتا ہے مگر اس سے بھی برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے کے دو ہفتوں کے بعد ہی زندگی کی چنگ لڑنی پڑ جائے وہ بھی اپنے ہی بھائی بہنوں سے جہاں ماں باپ پیٹ کر زندگی اور موت کے اس کھیل کو دیکھتے رہیں جی ہاں ایک مادہ باز ایک بار میں دو سے تین انڈے دیتی ہے اور جب ان انڈوں سے چوزیں نکل آتے ہیں تو قریب دو ہفتوں کی عمر کے بعد وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ لڑائی صرف ہار اور جیت کی لڑائی نہیں ہوتی بلکہ لڑائی ہوتی ہے جنگل پر راج کرنے کی اپنی جان بچانے کے لیے انہیں اپنے ہی بھائی بہنوں پر حملہ کرنا ہوتا ہے اور آخر پر کوئی ایک ہی جیت کر سامنے آتا ہے ان کے پیرنٹس دور بیٹھ کر یہ سب تماشاں دیکھتے رہتی ہیں لیکن اس جگڑے کو سلجانے کی کوشش کبھی نہیں کرتے شاید یہ بھی مانتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا جینے کا حق صرف اسی کے پاس ہے اپنے بہن بائیوں کے خون سے رنگیں اپنی زندگی کے دعون کو سمیٹ کر اپنے اگلے سفر کے لیے یہ ننہ باز تیار ہو جاتا ہے اب باری آتی ہے اڑان بھرنے کی اگر پہلائی پڑاؤ اتنا خطرناک ہو تو ظاہر ہے آگے زندگی خطروں سے خالی نہیں ہوگی اور اڑنا سیکھنا بھی کوئی بچوں کا کھیل تو ہوتا رہی یہ ٹریننگ بھی بہت بھیانک ہونے والی ہے جس اڑان کو دیکھ کر باقی پنچی اپنی پینٹ کیلی کر دیتے ہیں اس ننہ سے باز کو اپنی زندگی کی پہلی ہی اڑان اتنی انچائی سے ہی روک کرنی ہوتی ہے باز اپنے اس ننہ سے بچے کو پنجے میں بھار کر دل تیلا دینے والی انچائی پر لی جاتا ہے اور وہاں اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے ہوا کی پریشر کے ساتھ تھپیڑے کھاتا ہوا باز کا یہ ننہ بچہ آسمان پر بادشاہت قائم کرنے کے لیے اب تیار ہوتا ہے ہوا کی اس پریشر کے درمیان انہیں پڑنا ہی ہوتا ہے زندگی تب ہی اپنی بائیں کھول کر اسے خوش آمدید کہتی ہے اس دل تیلا دینے والی ٹریننگ کے بعد جو اڑان یہ معصوم سیکھتا ہے بعد میں تو خود ہوا اسے سلام ٹھوکتی ہے اس طرح کی خطرناک ٹریننگ کے بعد وقت کے ساتھ یہ پنچی جوان ہونے لگتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب پورے آسمان میں اس کے نام کا خوف ہوتا ہے یہ آج آسمان کا بادشاہ ہے ذرا اس کی بوڈی دیکھئے اس کے پنکھوں کا پھیلاؤ دیکھئے اس کی اڑان دیکھئے اور اڑتے ہوئے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھئے اس سے خونخار اور شکاری پریندہ دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے اس کے مضبوط پنجے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ بھاری سے بھاری جانور کو بھی یہ اٹھا سکتا ہے بعض اپنے وزن سے قریب ڈیڑھ گنا زیادہ وزنی جانور بھی آسمان میں اٹھا کر اٹھ سکتا ہے یہ اپنے مضبوط پنجوں سے بندر جیسے جانور کی کھوپڑی کو بھی چٹکھا سکتا ہے اور ان پنجوں میں یہ جو نکیلے ناخن ہیں یہ اس کا سب سے مین ہتھیار ہیں یہ اتنے تھاردار اور نکیلے ہوتے ہیں کہ ایک ہی وار میں کسی بھی جانور کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ان کی پیلی چونچ ہے یہ کم خطرناک نہیں ہے اپنے دشمن کا شکار کرنے میں اور اسے نوچ ڈالنے میں اس چونچ کا بڑا کردار ہوتا ہے یہ چونچ آگے سے کچھ اس طرح سے مڑی ہوتی ہے کہ شکار کو نوچنا اور اسے کھا جانا بہت آسان ہوتا ہے جب یہ اپنے پنگ پھیلاتا ہے تو قریب یہ سات فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے اس کا وزن تیز سے چار کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا ان کے پنگ کی بناوٹ اور ان کا حلقہ وزن ہی وہ چیز ہے جو انہیں آسمان کی بلندیوں میں بادشاہت قائم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے بعض آسمان میں قریب بارہ ہزار فٹ سے بھی زائد کی انچائی پر اڑان پھر سکتا ہے اور ایک بات جو اس کو خاص بناتی ہے وہ ہے اس کی نظریں ان کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ بادلوں کی ہائٹ سے بھی زمین میں چل رہے چوہے کو جگ سکیں اس کے علاوہ ان کی آنکھیں قریب تین سو چالیس ڈگری تک ایک جگہ بیٹھے ہوئے بینا ہلے دیکھ سکتی ہے اتنا ہی نہیں بعض ایک ساتھ دو الگ الگ چیزوں پر فوکس بھی کر سکتا ہے دوستو باد سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی پیدا ہونے سے لی کر جوان ہونے تک زندگی کے لیے لڑنا پڑتا ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے